کرانے کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ پاکستان کے عوام کو موقع دیا جاتا ہے کہ وہ کسی ایک پارٹی کو اپنا حکمرہ بناتے ہیں جس کے بعد وہ ان کے مستقبل کے سارے فیصلے کرتا ہے الیکشن جیتنے کے بعد اربوں روپے کے بجٹ عوام کے منتخب کردہ نمائندگان کے ہاتھ میں ہوتے ہیں لیکن کیا وہ بجٹ پوری طرح عوام کی فلاو بہبوت میں استعمال ہوتے ہیں؟ الیکشن 2018 میں اب کچھ ہی دن بچے ہیں ساری سیاسی پارٹیوں کی انتخابی سرگرمیاں اپنے اروج پر ہیں جہاں وہ گھر گھر جا کر کورنر میٹنگز کر کے منشور بتا کر عوام سے ووٹ دینے کی اپیل کر رہے ہیں بات کریں شہر قائد کی تو ماضی میں یہاں کی سب سے مشہور اور مضبوط پارٹی ایمکیو ایم تھی جنہوں نے 2013 الیکشن میں کراچی سے سب سے زیادہ کامیابی حاصل کی لیکن اس دفعہ ایمکیو ایم پاکستان کس طرح اپنی انتخابی مہم سر انجام دے رہی ہے یہ جاننے کے لیے ہم نے رخ کیا حلقہ این اے ٹو فورٹی فور کا جہاں ہماری ملاقات سابق صوبائی وزیر داخلہ سندھ اور ایمکیو ایم پاکستان کے رہنما روف زدیقی سے ہوئی حق پرستوں کا مان این کیو ایم پاکستان ہے مہاجر کی شان این کیو ایم پاکستان حق پرستوں کا مان این کیو ایم پاکستان ہے مہاجر کی شان این کیو ایم پاکستان ناظرین عزق ہمارے ساتھ جناب عبدالروف صدیقی صاحب موجود ہیں آپ کو خشامدید کہتے ہیں روح صاحب یہ بتائیے کہ این اے ٹو فورٹی فور کی عوام سے اس وقت آپ کو کیا امیدہ وابستہ ہے دیکھئے صرف این اے دو سو چوالیس نہیں بلکہ میں جو دیکھ رہا ہوں وہ یہ دیکھ رہا ہوں کہ انیس سو اٹھاسی کا جو الیکشن تھا جس میں عوام مائیں اور بہنوں نے پوری الیکشن مہم اپنے ہاتھوں میں لے لی تھی اور جوک دور جوک نکلے تھے اور لینڈ سرائیڈ وکٹری ہوئی تھی اس دفعہ میں وہ جوش و خروش دیکھ رہا ہوں حالانکہ تین برس کا جبر ہے تو اس دفعہ بڑی حکمت ہے ملی کے ساتھ ہم اپنا الیکشن گاڑ رہے ہیں دو ہزار اٹھارہ کے الیکشن سے آپ کیا سمجھتے ہیں کیا شاہ صفحاب ہوں گے بہت سی قیاس آرائیاں ہو رہی ہیں کچھ لوگ کہہ رہے ہیں کہ جی کسی کو لائے جائے گا کوئی خلائی مخلوق کی باتیں ہو رہی ہیں تو الیکشن سے کیا امیدیں ہیں آپ کو دو ہزار اٹھارہ دیکھئے پہلی بات یہ ہے جب کسی کو شکست نظر آتی ہے تو پھر وہ یہ تمام باتیں کرتا ہے ایم کیم کے معاملہ تو یہ ہے کہ ہم تو چوبیس گھنٹے تیار رہتے ہیں چوبیس گھنٹے میں ہم الیکشن میں جاتے ہیں اور اپنی روایتیں سیٹیں جیت لیتے ہیں اچھا روزا ایک چیز یہ ہے کہ اگر دو ہزار تیرہ کے الیکشن کی بات کرے اور اب بات کرے تو چیزیں کافی تبدیل ہو چکی ہیں اور میں جو عوام سے مل رہا ہوں تو وہ بڑے کنفیوز ہیں کہ جی کس کو ووٹ دے کس کو نہ دیں ان کا کہنا تھا کہ ایم کیو ایم کے علاوہ شہر قائد میں کسی نے کام ہی نہیں کیا اور ایم کیو ایم کے علاوہ کوئی سیاسی جماعت کراچی کو اپنا نہیں سمجھتی جب بھی اور جتنی بھی ترقیش شہر میں ہوئی کام ہوا جتنا بھی حصہ حکومت کمارا تھا ہم نے وہ کام کیا اور اس کے بعد پانچ دیس سال کے لیے جب ہمیں اٹھائے جاتا تھا تو یہ شہر اس جرک کو برداش کر لیتا تھا اسی طریقے سے آپ یہ دیکھیں آٹھ نو برس سے اس شہر میں کوئی کام نہیں ہوا لیکن اس جرک کو اس نے برداش کیا جو تعمیراتی کام ہم نے کیے ہمارے علاوہ تو ایم کیو ایم کے علاوہ تو کسی نے کام ہی نہیں کیا ہونہ ہی نہیں کرتے ہیں اس شہر کو یہ آپ کی بار ٹھیک ہے کہ دو ہزار تیرہ اور اس سے پہلے جو الیکشن ہوئے تو اوویس ہوتا تھا کہ کچھ سیٹیں ہوتی تھی جس سے ایم کیو اگر شکست ہو جاتی تھی ادر وائز آل اوور سوپ کرتی لیکن ابھی کافی اور پارٹیاں بھی بیچ مار چکی ہیں جس میں سے پی ٹی آئی بھی آگئی ہے پی ایس پی بھی آگئی ہے تو ان کے آنے سے آپ کو لگتا ہے کہ ووٹ بینک ادھر ادھر ہوگا اس میں ووٹ بینک تقسیم ہوگا کونسا ہر الیکشن میں ہمارے خلاف جماعت اسلامی بھرپور طریقے سے الیکشن لڑتی تھی وہ عزیزہ بات سے بھی ووٹ لیتے تھے دوسری پارٹیاں بھی ووٹ لیتی تھی تو وہ سارا ووٹ جو اب ایم کیم کا جو انٹی ووٹ ہے جو ہمیشہ پڑھتا ہے ایم کیم کے خلاف اب وہ ان میں تقسیم ہوگا ووٹ بینک ہمارا الحمدللہ انٹیکٹ ہے ایک بڑی دھانلی ہمارے خلاف ہوئی کہ نوے لاکھ یار خدا کا خوف ہونا چاہیے نوے لاکھ لوگ لاکھ پتا کر دیئے اس شہر سے ابھی اس سے بڑا ظلم اور ستمہ اور کیا ہوگا اور یہ ایک ایک بچہ بھی جانتا ہے کہ ہمارے ساتھ کیا ہوا ہے ڈی لیمیٹیشن میں ہمارے ساتھ جو ہمارے جہاں سے ہمارے ہزاروں ووٹ پڑھتے تھے وہ دوسری ووٹ جگہ ڈال دیئے گئے مجھے لگتا ہے انشاءالت اللہ وہی ووٹ دوسری جگہ ہمارے ووٹ میں تبدیل ہو جائے گا اگر آپ پھر جیتے ہیں اور پھر اختیارات نہیں ملتے تو کہ پھر تین سال تک یہ ہوگا ہے ہم اختیارات نہیں ملتے یار ہم کو اختیارات ملے نہ ملے ہم جگہیں تو نہیں چھوڑیں گے کسی صورت میں جگہیں نہیں چھوڑیں گے کیوں جگہیں چھوڑے بھائی ہم جیت کے آئے ہیں آپ کو معلوم ہے دنیا کا پہلا میر کہاں سے جیت کے آیا ہے جیل میں تھا وہ اور پوری پارٹی بکھری ہوئی تھی یاد ہے نا آپ کو اور وہ میر جیل سے جیت کے آیا تھا ہم سب جیلوں میں تھے تو جیت کے آیا ہے نا اگر ہمیں اختیارات نہیں دیں گے تو ہمیں اختیارات چھیننے کے لیے اختیارات لینے کے لیے ہم سپریم کورٹ گئے ہیں ہم سارے جو قانونی تقاضی ہیں وہ ہم پورے کر رہے ہیں لیکن کوئی اس گمان میں نہ رہے ہیں کہ ہمیں یہ تانے دے دے گے کہ آپ کپ تا اختیارات کا رونا رویں گے اوہ بھائی ہم یہ رونا بھی رویں گے اعتجاج بھی کریں گے لیکن یہ سیٹیں نہیں چھوڑیں گے تمہارے لیے پاکستان کی عوام اس وقت آپ کو دیکھ رہی ہے کیا مسئل دینا چاہیں گے پچیس جولائے کے حوالے سے دیکھو میں نے آج تک جتنے بھی الیکشن لڑے ہیں ابھی ابھی آپ نے تخیر سنی ہوگی میں نے وعدہ نہیں کیا میں وعدہ کر نہیں سکتا کیونکہ مجھے غیب کا علم نہیں ہے نہ میں نجومی ہوں لیکن یہ میرے بات ہے کہ میرا وعدہ ہے کہ جو میرے جو بھی اللہ تعالی نے صلاحیت دی ہے جو بھی میرے اپنی تمام تر کوششوں کے ساتھ میں اس علمقے کے عوام کے لیے جو کر سکوگا کروں گا اس کے ساتھ ساتھ بہت احتیاط اور سمجھداری کے ساتھ اس مورسی سیاست کو ختم کرو آپ کے ان ووٹوں سے آپ کے ان غلط فیصلوں سے یہ پورا ملک تباہی اور بربادی کے دانے پر آکے کھڑا ہو گیا اور میں دعا کروں گا کہ اللہ تعالی تمام پاکستانیوں کو صحیح وقت پر صحیح فیصلہ کرنے کی قوت و طاقت تفاہ فرمائے اچھا رو بھائی یہاں پر ہم دیکھ رہے ہیں کہ سارے ایمکی ایم کے سپورٹر ہیں میں ان سے بھی جاننا چاہوں ہوں کہ آیا ایمکی ایم کے سپورٹر کیوں ہیں اگر آپ ازار دیں تو میں ان سے یہ سوال کرنا چاہوں ہوں کہ آیا ہے کیوں سپورٹر ہیں حالانکہ پتہ ہے میں کیا چاہوں گا اور جذبہ نظر آ رہا تھا ان کا کہنا تھا کہ ایمکی ایم اس دفعہ بھی شہر قائد میں فتح حاصل کرے گی آپ یہ بتائیں جی ایمکی ایم کی سپورٹر ہیں کیا ریزہ نے کیوں ایمکی ایم کی سپورٹر ہیں ایمکی ایم وہ واحد جماعت ہے جو صرف غریبوں کی بات کرتی ہیں مسلموں کی بات کرتی ہے یہی وجہ ہے وہ واقعی کوئی جماعت مظلوموں کی غریبوں کی بات نہیں کرتی کیا ریزہ نے جی ایم کی ایم کے سپورٹر ہیں آپ لوگ کام بھی قرارے ہوتے ہیں بھائی جو بھی کام کیا ہے وہ انہوں نہیں کیا ہے اور یہ بھی نہیں صرف مہاجر قوم کے لیے کیونکہ کراچی میں ساری قومیں آباد ہوتی ہیں اور کراچی ہے پاکستان کا دل اور اس کو بنایا ہے کس نے صرف ایک وارڈین ہے بات یہ بھی ہو رہی ہے کہ جی پی ٹی آئی جو ہے وہ کراچی میں اس دفعہ لے جائے گی بورٹ لے جائے گی کچھ ایسا نظر آ رہا ہے نہیں انشاءاللہ بورٹ بینک تو ہم آ رہا ہے اللہ پاک دکھائیں گے کہ کون ٹی انسویف کرتا ہے پتہ لے جائے گا بھائی مکو ایم کے جی بورٹ ہے بلکل بلکل جی ہے ہم تو ہمیشہ سے ایم کیوں کے اور ایم کیوں کے بورٹ دیں یہ بتائیں جی اس دفعہ کے الیکشن سے کیا امید ہیں آپ کو انشاءاللہ پتن اس دفعہ بھی پتن نہیں آگی آپ کو لگتا ہے کہ اب ایم کی ایم کی اس طرح فین فالوئنگ رہی ہے لوگ اس طرح پسند کرتے ہیں بلکل لوگوں کے دلوں سے ایم کی ایم اور پتن کا نشان ابھی تک نہیں کیا اگر دوہ درہ تیرہ کے الیکشن میں دیکھوں تو اس وقت ایم کی ایم کی ریلیاں نکلنا وہ سب ہونا وہ کیوں نظر نہیں آئے اس وقت ہم کچھ کرنے نہیں دیا جا رہا ہمیں فلیگ لگا رہے ہیں اس پر لوگوں کو اعتراض ہے ہم اپنے نشان لگا رہے ہیں اعتراض ہے ہم کھل کے کری نہیں پا رہے ہیں ہم لگا رہے ہیں اتار دیا جاتے ہیں باگی لوگوں کے لگے میں ہیں اگر ہم لوگوں کو ازادی دے دی جائے ہم لوگوں کو ختم کر دیا رہے ہیں آج ہم بھی اللہ ہے اس سے زیادہ اس دفعہ انشاءاللہ الیکشن میں بھرپور انشاءاللہ آپ کو لگتا ہے کہ جی پی ایس پی اور پی ٹی آئی کے آنے سے ووٹ بینک ٹوٹے گا نہیں ووٹ انشاءاللہ تاریخ کو متحدہ قومی مومنٹ اور پتنگ کے نشان پہ ہی لگے پبلک نکل رہی ہے آپ لوگوں کے ساتھ پبلک ہے آپ دیکھیں جو بھی ہے پتنگ جو ایک واحد کیونکہ یہاں پہ کوئی رہنوما نہیں ہے یہاں پہ کسی کی جو ہی پرسنیلٹی ذاتی جو ایسیت نہیں ہے سب لوگ دیکھتے ہیں پتنگ کو دیکھتے ہیں جو اس کی اچھی اڑان رہی ہے اور آئندہ بھی جو ہے وہ اچھی اڑان ہی رہی ہے ہمارے کراچی والے ہیں ہم کراچی والے ہیں پتنگ ساتھ بہت خوش ہیں ہمیں پتہ ہے کہ ہمیں ہمارے لوگ جو ہے ہمارے دھرمیان میں رہتے ہیں ہم اپنے ایم پی اے کا ایم اے کا گھرمان پکڑ لیتے ہیں کہ بھائی ہمارا گھٹر ساپ کر یہاں سے بھی ایک اور ینگ میں دیکھ رہا ہوں کہ ایم پی اے بھی کھڑے ہوئے ہیں تنزیل تنزیل ان کی کیا اسپنا آپ پوزیشن دیکھ رہے ہیں آپ پوزیشن کیا دیکھ رہا ہوں میں تو پوزیشن وہی دیکھ رہا ہوں جو ایٹی ایٹ میں سپتنگ کی پوزیشن تھی میں وہی پوزیشن دیکھ رہا ہوں جو پچھلے چار الیکشن آرمی نے گرہا ہے پاک کراچی کے اندر ہم نے یہ دیکھا ہے کہ جس وقت ہم نے ساجیت فریشی کا الیکشن لڑا تھا اس کراچی والوں نے تو ایک بھائی اندر کھڑا تھا اور ایک بھائر کھڑا تھا ہم نے این ایٹ 246 بھی دیکھا تھا جب جو ہے کیا کہتے ہیں مجھے فائنل ہی بتاتے آپ کو امید ہے کہ الیکشن شفاف ہوں گے بلکل ہوں گے آج میں نے جو ڈی جی آئی ایس پی آر کی جو پریس کانفر کی بڑی محمود میں مطمئن ہوں جو بھی فیصلہ ہوگا وہ آپ لوگوں قبول بلکل قابلے قبول ہوگا انشاءاللہ مجھے پتا ہے کہ سارے چراخ بجھ جائیں گے اور بہار ہو بسند ہو موسم کا کوئی رنگ ہو کراچی والے چلیں گے اسی کے سنگسن جس کا نشان پتند ہو یہ اس وقت میں دیکھ رہے ہیں جی یہاں کی جوہر کی اسپیشلی عوام میں یہاں پر موجود ہو جوہر کمپلیکس میں اور جوہر سکوائر میں یہاں پر عوام جو ہے وہ ایمکیو ایم کے سارے سپورٹرز اور ان کا کہنا ہے کہ جیز دفعہ کے جو الیکشن ہے وہ ایمکیو ایم بن کریں اس کے بعد ہم نے رخ کیا گلستان جوہر کے ایک علاقے کا جہاں پاکستان تحریک انصاف کراچی کے صدر اور پی ایس ایک سو ایک کے امیدوار فردوس شمیم نقوی صاحب اپنی انتخابی مہم کرنے میں مصروف تھے پر دوس شمیم نقوی کا کہنا تھا کہ لوگ سمجھتے ہیں صرف پاکستان تحریک انصاف بھی ملک میں تبدیل ہی لاسکتی ہے ناظرین صاحب ہمیں صاحب پاکستان تحریک انصاف کے فردوس شمیم صاحب موجود ہیں سر سب سے پہلے میں یہ جانا چاہوں ہوں کہ جہاں سے اس وقت آپ لوگ الیکشن لڑھ رہے ہیں وہاں کی عوام سے اس وقت کیا توقعات دیکھ رہے ہیں ویکٹری مجھے آن گراؤن اتنی میسف سپورٹ نظر آرہی ہے پی ٹی آئی کے لئے کہ لوگ ایک ہی جملہ کہتے ہیں کہ وہ سب کو عزمان چکے ہیں تو اس دفعہ وہ پی ٹی آئی کو چانس دے رہا چاہتے ہیں یہ مین تھیم چل رہی ہے اس وقت اچھا بہت سے ایسے سوالات آ رہے ہیں کہ جی پرانی پیکنگ میں نئے لوگ آ رہے ہیں ایسے لوگوں کو لائے جا رہے ہیں دوسری پارٹیوں سے جو کہ لوگوں کو پسند نہیں تھے تو اس پر آپ کیا کہیں؟ سٹیٹس یہ انڈیکیٹ کرتی ہے کہ ہمارے ایٹی پرسنٹ لوگ جو ہیں وہ ابھی بھی وہ پرانے لوگ ہیں یا جو پی ٹی آئی کے ہوم گرون ہیں جیسے میں پی ٹی آئی ہوم گرون ہوں بہت سال سے پی ٹی آئی میں سندھ میں اس وقت آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ کیونکہ ایک جگہ اینکو ایم بھی ہے جو ماضی میں سیٹیں لیتی رہی اس کے ارابہ پیپلز پارٹی اگر ہم چلے جائیں تو اندرون سندھ میں سیٹیں لے جاتی ہے تو اس وقت میں آپ کیا دیکھ رہے ہیں؟ یا سندھ میں حکومت بنانے کا آپ کو موقع مل جائے گا؟ دیکھیں مجھے یہ لگتا ہے کہ ڈیریکٹ پی ٹی آئی کو تو شاید نہیں مل سکے گا پھر دوست شمیم نقوی کا یہ بھی کہنا تھا کہ سب کی یہی خواہش ہے کہ اس دفعہ کے الیکشن میں سندھ سے پیپلز پارٹی سے چھٹکارہ مل سکے ہم سب کی ایک خواہش ہے پورے سندھ کی ہے میں جدھر جدھر گیا ہوں ان سب کی ایک خواہش ہے کہ پیپلز پارٹی سے چھٹکارہ مل جائے اگر فیر این فری الیکشن ہو جائے اور ووٹ کے اندر کوئی دھاندی نہیں ہو تو آئیم شور کہ آج جو سندھ کے اندروں نے سندھ کا حال پی 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 نے دس سال کی حکومت میں کیا ہے کہ پاپلر ووٹ نہیں ہو جائے سکتے اچھے فیضا صاحب مجھے باہت بتائیں کہ جیسے کہ آپ نے کہا کہ سندھ میں ہم نہیں کہتے کہ ہماری پوری حکومت آئی گی اب جو لوگ آپ کو ووٹ دے رہے ہیں سپوز میں آپ کو ووٹ دے رہا ہوں میں یہ سوچ کے دے رہا ہوں کہ جی پی ٹی آئی آئے گی تو کچھ تبدیلی لائے گی اور آپ جیتے بھی ہیں لیکن حکومت میں نہیں آتے تو پھر سندھ میں آپ کس طرح کام کریں گے اس عوام کو کیسے ریلیو ملے گا کیا آپ پھر ہم روتے رہیں گے ہم رو ہی گے نہیں ہمیں اپوزیشن کرنی جاتی ہے آج آپ کسی سے پوچھیں کہ نواز شریف کی حکومت نے جتنا بھی کام کیا اچھا یا برا کیا ان کو اگر کروایا ہے تو وہ جو پی ٹی آئی نے اپوزیشن کی پی ٹی پی ای واس ناٹ دی ریل اپوزیشن دی ریل اپوزیشن واس پی ٹی آئی کرانچی پہ ہم لوگ دیکھ رہے ہیں ماشاءاللہ اب لوگی کیمپین بھی اچھی جا رہی ہے اور ہمیں لوگ بھی نظر آ رہے ہیں جو پی ٹی آئی کے فیور میں اور وات آباوٹ اندرونی سندھ اندرونی سندھ میں اس وقت کیا آپ لوگوں کی سٹیٹیجی ہے کیا وہاں پر کام ہو رہا ہے جی وہاں بھی اسی طرح کام ہو رہا ہے اس لیے کہ یہ پیغام اپنی جگہ بہت سالیڈ قسم کا پیغام ہے کیونکہ ہمیں وہاں کے لوگوں کو ایڈوکیٹ کرنا زیادہ مست ہے جی دیکھیں جو ریسوانس پچھلے تھی چار ماہ میں ملے وہ ایسا لگ رہا ہے کہ پورا سندھ کھڑا ہو جائے گا سب سے زیادہ جو پرابلم ہے اس ملک میں کچھ کیمپینز جو آتی ہیں وہ پی ٹی آئی کے اگینس بھی آتی ہے کہ پی ٹی آئی ایک جگہ خود بات کرتی تھی وی آئی پی کلچر کو ختم کریں اور ایک جگہ اگر اپنے جلسے جلوس کر رہی ہیں تو جی روڈ بلوک کر رہی ہیں میں اس کی حقیقت میں نہیں جا رہا ہوں میں نے اپنی آنکھوں سے نہیں دیکھا ہے تو اس پر آپ کیا کہیں گے سوشل میڈیا پر کیمپینز شل رہی ہیں ہماری عوام بہت جلدی یقین بھی مال لے دی کچھ جگہ پر مجبوری ہوتی ہے اب جیسے اس وقت ہم انٹریویو لے رہے ہیں میں قصدن نہیں علاقہ بانی کیا رہے ہیں میں کہہ رہا ہوں قصدن آپ دیکھئے او دن ساتھ جولائی کو ہم نے کتی بڑی ریلی نکل کراچی کی یوت آپ لوگوں کے ساتھ ہے ان کی کیا اس وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں موٹیویشن لیول کیا ہے کس طرح کام کر رہے ہیں میں سمجھتا ہوں کہ موٹیویشن بہت ہائی ہے بہت ساری یوت پیدی دفعہ ووٹ دے رہی ہیں ہم بڑے پاپلر قسم کی باتیں کر رہے ہیں ہم امپاور کریں گے لوگوں کو ہم غریب کو زبان دیں گے ہم طاقتور کے خلاف کھڑے ہیں ہم ظلم کے خلاف کھڑے ہیں یہ ساری چیزیں بڑی اچھی ہیں اور ہونی چاہیے ہیں اسی لئے ہم دو نہیں ایک پاکستان کی بات کر رہے ہیں خان صاحب جیسے کہ اس دفعہ وزیراعظم بن جاتا ہے حکومت آ جاتی ہے آپ لوگوں کی جو پرامیسز ہوئے ہیں آپ لوگے لگتا ہے وہ پورے ہو پائیں گے کیونکہ یہ ایک بڑا چیلنج ہے جو بات کہی گئی ہے کہ جی کراچی کی اگر ہم بات کریں کہ پانی کا مسئلہ حل ہوگا تعلیم آم ہوگی کرپشن ختم ہوگی اس پر کیا کہیں گے میں سمجھتا ہوں کہ کچھ تو ایسے باتیں ہیں اگر وہ پورے نہ کیے جائیں تو پی ٹی آئی کی اسی بلے سے پھیٹا لگنا چاہیے مثلا پانی possible نہیں ہے لوگوں کے دنیا میں کسی شہر میں نہیں ہوتا کہ پانی نہ ملے اور کیا ہے پانی لانے میں سمنر کے سائل آپ کھڑے ہوئے ہیں پانی مہنگا ہو سکتا ہے وہ دوسری بات ہے پانی نہ ہونا possible نہیں ہے مانیں گے نا یہ والی بات تو ہم کہتے ہیں کسی طریقے سے بھی پانی آئے مہنگا ہو سستا ہو وہ بات میں تحق کریں گے اب آپ نے ایک بیسک چیز پہنچے بیسک نیسیسٹی ہے وہ پہنچنی چاہیے الیکٹرسیٹی الیکٹرسیٹی کے دیکھئے الیکٹرسیٹی کا صرف جو ہے وہ کیونکہ ایک منوپلی ایگزیسٹ کرتی ہے اور ایک بیٹ کانٹریک گورنمنٹ نے کر چکی ہے اس کو جو ہے بیٹ کے کے الیکٹریک پاکستان کی ڈسٹریبیوشن کمپنیز میں بہتر چلتی بھی ہے لیکن منوپلی ہونے کی بیعت سے وہ ناجائس فائدہ اٹھا رہے ہیں اور وہ ناجائس فائدہ کو ہم نے نہیں اٹھانے دینا جو سب سے بڑی بات ہے گورننس ہے سارے مسائل کی جڑ جو ہے وہ دو چیزوں میں آتی ہے گورننس ان کرپشن گورننس کو اچھا کرنے کے لیے آپ کو شہر کے لیے ایک سٹرانگ لوکل بولی سسٹم لانا ہے ملکل جی اور یہاں پر اس وقت ہمارے صرف قواتین بھی موجود ہوں ٹویٹی آئی کی قواتین بڑی مشہور ہیں جی ٹویٹی آئی کی مقابلے میں جو ہم فرق دیکھ رہے ہیں کہ میں جتنی بھی ڈور ٹویٹر کمپین کر رہی ہوں اور جس جس سے ہماری بات ہو رہی ہے یہاں تھا کہ لوگ یہ کہتے ہیں کہ آپ کو آنے کی بھی ضرورت نہیں ہے اور ہمارا ووڈ تو ہے ہی پی ٹی آئی کا ماشاء اللہ آپ کا بھی نام ہے آپ بھی کام کرتی ہیں آئی ہیں پی ٹی آئی جوائن کرنے کی وجہ کیا تھی دوسرا یہ کہ ہم کس طرح ووٹر کو نکالیں کس طرح ان کو یہ احساس دلائیں کہ جی ایک ووڈ بہت کچھ ہوتا ہے لوگ کہتے ہیں ہمارے ایک ووڈ سے کیا ہوگا اتنی اویرنس ہمیں جو خان صاحب نے دی ہے ہمیں کیا اس ملک کے بچے بچے کو غریب سے غریب کو امیر سے امیر کو جاہل سے جاہل کو اور تعلیم سے تعلیمی آفتہ کو جو اویرنس ملی ہے وہ کسی جماعت نے کبھی نہیں دی آج ہر شخص آپ نے دیکھا کہ جہاں وہ جا رہے ہیں جو کینڈی ڈیٹس ہیں ان کو یہ بتایا جا رہا ہے کہ آپ نے یہ کیا کیا پچھلے پانچ سال میں آپ نے کیا کیا ہمارے ساتھ ہمارے ملک کے ساتھ ہمارے قوم کے ساتھ کیا کیا لوگ اس کو سمجھ گئے ہیں اس سے پہلے کبھی ہم نے نہیں دیکھا کہ لوگ کینڈی ڈیٹس کو پکڑ کے بیٹھ جائیں لیکن یہ اویرنس ہمیں ایک خاص آگئی ہے ہمارے سے واقعی کافی چینجنگ آگئی پاکستان تحریک انصاف کے کارکنان کا کہنا تھا کہ نئے پاکستان کی تکمیل کا وعدہ جو عمران خان صاحب نے کیا ہے وہ ضرور پورا ہوگا میرا جاتا خیال ہے وعدے تو پورے کریں گے اس میں تو کوئی شکی نہیں ہے اس لیے کہ میں دوہزار گیارہ سے پارٹی میں ہوں اور ہم لوگ میرا خیال ہے دوسری پارٹیوں سے تھوڑے مختلف ہے اچھا آپ مجھے ایک باپ دیں کیونکہ آپ لوگ کی یونسٹرز ہیں پی ٹی آئی کی حکومت آتی ہے چھیک ہے آپ لوگ کی انشاءاللہ سے میں حکومت آتی ہے کیا اس کے بعد ایک طریقہ ہوتا ہے کہ جو لڑکی ہوتے ہیں وہ اپنے اندر کچھ بن جاتے ہیں کچھ پارٹیوں کا ایسا حال رہا ہے تو کیا ایسا ہوگا اور اگر پی ٹی آئی میں ہوا تو اب تب ہم کیا کریں گے ہم تو بولیں گے بھائی پھر تو ہم پہلی صحیح ہے میرا خیال ہے کہ ایسا نہیں ہوگا اس پارٹی میں جتنے لوگ اس ویلنڈرے کے طور پر کانوم کر رہے ہیں یا ورکر ہیں سب منٹلی طور پر وہ لوگ ہیں جو اس وی آئی پی کلچر کے خلاف ہیں سب وہ لوگ ہیں جو تنگ آ چکے ہیں پہلے ہی پہلے سے تنگ آئے ہوئے لوگ وہ شامل ہوئے ہیں وہ چیزیں ہم پہ زیب نہیں دیتی جو چیز غلط ہے وہ غلط ہے آپ اس باتیں اتفاق کر دیں اس بات کو میں بالکل ان کے ساتھ آئیت کروں گا تصدیق کروں اس بات کی نہیں نہیں ایسا کچھ بھی نہیں ہے اکاؤنٹیبلیٹی جو عمران خان صاحب نے شروع کی ہے اس سے پہلے کہ اعتصاف کا عمل نہیں تھا پہلے جو خان صاحب نے پہلے کیا تھا کہ میں ان کو رولاؤں گا ان کو رولاؤں گا وہ آپ چیزیں سامنے میں شروع گئی ہیں اور جو پہلے بودے تھے اکاؤنٹیبلیٹی نہیں ہو رہی تو پہلے ایک پارٹی ساتھ ہوئی دوسری ساتھ چل لیے تیسی کا سارٹ ہو گیا ہے تیسی کا سارٹ تو ہے جی یہ بات تو ہے کہ اپنے اتنے سال میں اور دنے سال کے کریئر میں پہلی دفعہ کسی وزیر آزم کو اگر دیکھا ہے بارہ لیکن میں کسی کے سپورٹ میں نہیں کڑاوا کل کو آپ بولیں جی آپ سپورٹ کر رہے ہیں سپورٹ نہیں کر رہے ہیں جنرل بات ہے وردو ساب آخری سوال میرا یہ ہے جو میں نے ان سے کیا ہے کہ اگر پی ٹی آئی کے لڑکوں نے حکومت میں آنے کے بعد کچھ ایسی آپ کے پاس کمپلین آئیں کہ جی کسی کو پکڑ کے ٹائٹ کر رہے ہیں یا کسی کو بولا آج ہو ذرا ہمارے پاس تو اس پر کیا کریں گے آپ اگر پروسٹیشن آف آثارٹی مانگو میں اُت لڑکے کو انویسٹیگیٹ کر کے فارغ کر دوں گا پاٹی سے میک ایمین ایگزامپل کیا ہندہ کوئی سوچیں آپ کوئی میسیج دینا چاہیں میرا آخری میسیج ہے سب سے ووٹ دینے ضرور نکلیں یہ قومی فریضہ ہیں اور جب آپ نے عزمالی آیا ہے سب کو تو اب عزمائیں ان کو جن کو جنہیں نے کچھ کر کے دکھائے دو نہیں ایک پاکستان ہم سب کا نیا پاکستان وزیراعظم کراچی سے انشاءاللہ نیا پاکستان اس کے بعد ہم نے رکھ کیا حلقہ این اے ٹو فورٹی تھری کا جہاں پاکستان پیپلز پارٹی پی ایس ایک سو دو کے امیدوار ریاض بلوش صاحب اپنی کلیکشن مہم کرنے میں مصروف عمل تھے اے کشمنہ دی اوہو کتا اشاہ بازت میں ماری بلو جانا کتا اشاہ بازت میں ماری بلو جانا دیتا تیر پیچا اے کشمنہ دی اوہو کیے 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 کتا اوہے نزی نازی اس وقت ہمارے ساتھ شیلہ رضا صاحبہ موجود ہیں اور ہمارے ساتھ پی ایس ایک سو ایٹ کے ریاض صاحب بھی موجود ہیں ابھی آپ دیکھ رہے تھے کہ اس وقت میں یہاں پر الیکشن کیمپین چل رہی ہے اور جو ہے یہاں پر تمام پولیٹیشن اپنی اپنی بات کر رہے ہیں سوال اسے ہم شیلہ رضا صاحبہ سے بات کریں گے حلقہ اینے 243 کی امیدوار شیلہ رضا کا کہنا تھا کہ شہر خائد میں پاکستان پیپلز پارٹی کی حکومت نے سب سے زیادہ کام کیا اور آگے بھی عوام پاکستان پیپلز پارٹی کو ہی منتخب کرے گی شیلہ رضا صاحبہ یہ بتائیں کہ اینے 243 کی عوام سے اس وقت آپ کو کیا امیدیں وابستہ ہیں یہ تو عوام ووڈ دیں گے تو بتائیں گے کیونکہ بچارے اتنے پریشان ہیں کہ وہ صوبائی حکومت کی پولیسیز خانون سازی کے بجائے کہتے ہیں گٹر اُبل لیں سیوریج کا سسٹم خراب ہے نالے اُبل رہے ہیں روڈ ٹوٹی میں ہیں تو ان کی باقاعدہ کاؤنسلنگ کرنی پڑتی ہے کہ ہم نے پورے کراچی کو پور امن کیا ہے ہم نے پورے کراچی میں سہت اور تعلیم کی سہولتیں دیئے ہم نے کراچی میں ترقی دیئے یہ ساری باتیں کراچی والوں کو سمجھنی چاہیے شیلد صاحبہ کے چلیں 2013 کے تو الیکشن نے گزر گیا 2018 میں اس وقت آپ کیا سیچویشن دیکھ رہی کیونکہ بڑے کنفیوز ہیں لوگ کیونکہ آپ کی پارٹی کی طرف سے مجھے ایسا بھی سننے مارا رہا ہے کہ آپ لوگوں کیمپین بھی نہیں کرنے دی جاری ہے تو کیمپین لگ رہی ہے تو آپ کے جو کینڈی ڈیٹس سے ان کی چیزیں اتاری جاری ہیں دوسروں کی نہیں اتاری جاری ہیں تو آپ کیے سمجھتی ہے کہ اس دفعہ کے جو الیکشن ہے وہ صفاف ہونے کی آپ کو چانسز لگ رہے ہیں دیکھئے یہ تو الیکشن کا دینی بتائے گا لیکن یہ میں کہوں گی کہ صرف ہماری نہیں آج میں نے دیکھا اور کی بھی اتاری گئی ہے تو یہ ایک سوال ہے کہ انہیں نہیں ہٹائیں کہا جگیا کہ مین روڈز پر نہ لگائیں اندر لگا لیں جو ہم نے مطالقہ گلیوں میں لگائیں تو جب بھی اتارے جا رہے ہیں کہ سبوز اگر بلاول صاحب آ جا رہے ہیں تو لیاری کی عوام بڑی خار کھا کے بیٹی بھی ہے کہ جنہ میں بلاول ایکسپٹی نہیں ہے تو کیسا ہے یا وہ سوشل میڈیا کی حد تک وائرل دیکھئے یہ تو میڈیا کو خود سمجھنا ہوگا دونوں کو کہ وہ کون سا ایک چھوٹا حصہ تھا اس کے بعد وہ دوبارہ گئے بلکل صحیح تھا شرارتیں ہوتی ہیں سوشل میڈیا سے حلقہ نہیں جیتا جا سکتا یہ جو خان صاحب اس وقت میں ایک آئیڈیل چیز بتاتے ہیں جیسے کہ ابھی آپ نے کہا کہ ایک کروڑ نوکلیاں نکلیں گی اور پانی کے مسائل ہل ہو جائیں گے سارے ہل ہو جائیں گے آپ کو لگتا ہے کہ اتنی آئیڈیل سوچویشن میں یہ سب ہو جائے گا چار زدہ وغیرہ کے سائیڈ جوہر ہیں وہاں پہ تو وہاں پہ جانور اور انسان ساتھ پانی پی رہے ہیں اور میں نے کہا کہ سوات میں انہوں نے ایک موٹروے ٹائپ ایک روڈ بنائی تھی وہ ایک بارش سے بہ گئی شہلہ رزا کا یہ بھی کہنا تھا کہ عمران خان صاحب کی تبدیلی صرف سوشل میڈیا تک نہیں محدود ہے خان صاحب کی تبدیلی صرف سوشل میڈیا پہ ہے اب تو لوگ یہ بھی کہتے ہیں کہ دوسرے ملکوں کی سڑکیں وغیرہ ڈال دیتیں اور میں نے آپ کو اس پوری سپیچ میں وہ چیزیں بتائیں ہیں جو آن گرانڈ موجود ہیں پورے پاکستان میں سب سے بڑا پول بھی ہم نے بنایا ہے ہم نے تھر میں انڈر گراؤن سالین وارٹر کو اوپر لاکر وہاں پہ کاشت شروع کر دی اچڑو تھر میں کبھی پانی نہیں گیا ہم میٹھا پانی لے گئے تھر کا وزیر اعلی رہا ہم نے وہاں پہ ائرپورٹ بھی دے دیا تو آج زندگی بدل رہی ہے لیکن کسی صوبے میں اتنے اچھے حالات نہیں جتنے ہم نے بہتر کام کی ہے اچھا آپ سمجھتی ہیں کہ جیسے انشاءاللہ گر آپ کی حکومت پھر اس دفعہ آتی ہے الیکٹ ہوتی ہے تو کراچی کے جو عوام پانی کے لیے تڑا پری ہے جو الیکٹر سیڈی کا مسئلہ ہے اس پر آپ لوگ چینجز لائیں گے دیکھیں میں نے کہا کہ صرف ہم وائز صوبہ ہیں جس نے تھارویں ترمیم کے بعد صوبے کی بجلی بنایا اور ہمارے پاس یہ صلاحیت ہے کہ ہم نیشنل گرڈ میں جو ہے آلٹرنیٹیو انرجی بھی ہم داخل کر رہے ہیں وینڈ انرجی اور اس کے علاوہ تیس ہزار میگا وارٹ انشاءاللہ تھر سے پیدا ہوگی پانی کی جو بات میں نے پہلے کی کہ پانی جو ہے ظاہر ہے کہ ہم پروڈیوس نہیں کر سکتے پانی کی سوکھ پورے پاکستان میں پرابلم ہے لیکن کراسندھ کے وزیر اعلیٰ پہ وہ چارجز نہیں ہیں جو پانی کے سلسلے میں پنجاب کے وزیر اعلیٰ پہ ہیں تو ہم بالکل پانی لائیں گے اور یہاں تیسری لائن کراچی کے لئے آئی وہاں چوٹی بھی آئے گی کراچی کا پانی کوئی نہیں چورا سکتا ہاں اگر کہ لوگ بیمان ہو جائیں پانی کی لائنیں ڈال ڈال کر پیسہ کمانے کو سوچیں تو کراچی والوں کا تو پانی پھر جائے گا نا شیئرمین بلاول صاحب کی طرف سے اس وقت نئی قیادت کو لائے گیا میں دیکھ رہا ہوں کہ کافی نئی قیادت آگیا ہے اس کے پیچے کیا سوچیں نئی قیادت کو آگے کیوں لائے جائے رہا ہے دیکھئے آج کل کا نوجوان بہت بڑا لکھا ہے اس کے بعد بہت آئیڈیاز ہیں اس کی طریقہ تعلیم جو ہے وہ بہت مختلف ہیں تو ہم یہ سمجھتے ہیں کہ وہ نوجوان جو یہ انٹریسٹ رکھتے ہیں کہ وہ ملک کو نئے طریقے سے نئے ٹیکنیک سے جو ہے لے کر چلیں ہم ان کو دعوت دیتے ہیں کراچی میں بھی اور دے ہی سندھ میں بھی ہمارے زیادہ تر لوگ نوجوان ہیں اور چھے آسٹھ سال کے بزرگ جو اپنے آپ کو نوجوانوں کی قیادت کہتے ہیں انہوں نے نوجوانوں کو ٹکٹ نہیں دیے انہوں نے بزرگوں کو بھی دیے تو مجھے کوئی اتراز نہیں ہوتا لیکن انہوں نے صرف جیب گرم لوگوں کو دیے اچھا آپ عوام کو کیا میسید دینا چاہتی ہیں آپ شہلدہ صاحبہ اس وقت پاکستان کی عوام کو اسپیشلی سندھ کی عوام کو کیا میسید دینا چاہیں گے آپ میں سندھ کی عوام سے کہوں گی کہ بھانمتی اپنا کنبہ تیار کر چکی ہے اور ہمارے سارے مخالف شدید ترین مخالف اور آپس میں ایک دوسرے کے مخالف اپنی مخالفت چھوڑ کر ہمارے خلاف اکھٹے ہو گئے ہیں آپ کو پیپورز پارٹی کیا پیغام یاد رکھنا چاہیے کہ یہ سارے وہ لوگ ہیں جو ہر طرح کی دہشتگردی کو بھی سپورٹ کرتے رہے بی بی شہید کا بیٹا بٹو شہید کا نواسہ نکلا ہے اور غریبوں کے لیے نکلا ہے ہم غربت مٹائیں گے بھوک مٹائیں گے ہم فوٹ کارڈ لے کر رہے ہیں اپنے غریبوں کے لیے جو لوگ کچھ نہیں کرتے وہ صرف تنقید کرتے ہیں اور گھٹیا طریقے کے گھڑ جوڑ کرتے ہیں کسی کی طرف نہ دیکھیں ہمیشہ کی طرف پیپلز پارٹی کو دیکھا ہے ایک چیز آخری ہے کہ شہید صاحبہ آپ کی جو سندھ اسیمبلی میں ڈانٹ ہوتی تھی اس کو بڑا مس کرتے ہیں جس طرح آپ نے سندھ اسیمبلی میں ڈانٹے لگائیں گے لوگوں کو اس کو بڑا عوام مس کر رہی ہے عوام بہت خوش ہے کہ جو انہیں ڈپٹ کے اور ڈانٹ کے رکھتے تھے میں نے انہیں ڈانٹ آئے بہت شکریہ پی ایس ایک سو دو پاکستان پیپلز پارٹی کے امیدوار ریاض بلوچ کا کہنا تھا کہ اگر وہ منتخب ہوئے تو علاقے کے مسائل کو ضرور حل کریں گے ناظرین پی ایس ایک سو دو کے محمد ریاض ہمیں ساتھ موجود ہیں اور نوجوان کی عادت کا حصہ ہیں ریاض یہ بتائیں کہ اس وقت آپ کو یہاں کی عوام سے کیا امیدیں واپسہ ہیں عوام سے بہت اچھی امیدیں ہمیں واپسہ رکھتے ہیں کیونکہ عوام اس وقت جو پہلے جو کراچی کی شہر کے آلات تھے اور بنیز برد آج کے میں سمجھتا ہوں کہ ایک اعتماد ان کا بہت اچھا ہے کیونکہ ہم جہاں جا رہے ہیں اور ایک تو یہ ہوتا ہے کہ فرضی رسپونس ہم دیکھ رہے ہیں کہ لوگوں کی طرف سے بہت اچھا رسپونس ہی نہیں کہ ہمیں مل رہا پاکستان پیپلز پارٹی اچھا رسپونس مل رہا آپ سمجھتے ہیں کہ جی اس دفعہ پیپلز پارٹی اگر آتی ہے تو جو عوام کو شکایت ہے تھی ان کو دور کر پائے گی انشاءاللہ میں تو سمجھتا ہوں کیونکہ ہم اسی مسائل کا میں خود بھی شکار ہوں اسی وجہ سے میں یہاں سے ہوں اور انشاءاللہ پیپلز پارٹی آتی ہے یعنی کہ میں جیتا ہوں یہاں سے امیدار بنتا ہوں تو جو ان کے مسائل ہوں گے اس کو ہم بہتر سے بہتر انداز میں ان کو بہتر کر کے اچھا کر کے ان کو کر سکتے ہیں بہتر کر کے اچھا کر کے دکھائیں گے اور یہاں پر اس وقت میں آپ دیکھ رہے ہیں کہ نوجوان کی عادت بھی آئی ہے اس کے علاوہ عوام بھی ہمارے ساتھ موجود ہیں عوام سے بھی بات کرتے ہیں جی اس وقت میں کیا دیکھ رہے ہیں الیکشن کی سٹویشن آپ انشاءاللہ اس وقت میں پاکستان بیپلز پارٹی کو بورڈ دوں گا کیونکہ پہلی بات انہوں نے ہمارے گلچن سے ہی کیڈیڈیٹ ہوتا ہے اور دوسرا پچھلے تیس سال تھے جن کو ہم دیتے آ رہے ہیں وہ تو دیکھتے نہیں پی ٹی آئی میں پی ٹی آئی کے ساتھ نہیں ہوں مصطفیٰ کمال نے بھی کہا میں کلین سوئپ کروں گا کراچی سے نہیں مصطفیٰ کمال نہیں کرتے کراچی میں جو انسان جیسا تھا وہ ویسا ہی ہے کوئی امپروومنٹ نہیں ہے پانی کا پرابلم ہے ٹرانسپورٹ نام کی کوئی چیز ہی نہیں ہے تو میں چاہتا ہوں کہ کم سے کم کراچی والوں کے ساتھ سلسلہ پن کا سلوک نہ کیا جائے جیتے ہیں آپ آپ کس کو وڈ دے رہے ہیں تو وہ صرف تیر کا کر تیر کو دے رہے ہیں جی کیونکہ وہ کام کرتے ہیں وہ کام کر رہے ہیں مزید ایسی جو انہیں بنائیں وہ کر رہے ہیں اور بہت ساری چیزیں وہ کرتے آ رہے ہیں لیکن جی اس وقت میں یہاں پہ یہ عوام کی بھی ہم نے تھوڑی سی عوام سے بات کر لی لیکن اس وقت میں جو بھی شخص الیکشن جیتے یا جو بھی پارٹی ہو کون آئے گی کون نہیں آئے گی اس کا فیصلہ بھی تو نہیں کر سکتا لیکن اسے چاہیے کیونکہ عوام کے لیے کام کریں کیونکہ عوام جو اس وقت ایک امید کے اوپر جی رہی ہے ساری سیاسی پارٹیوں کا یہی کہنا تھا کہ ان سے بہتر کوئی کام نہیں کر سکتا اور اس دفعہ ہم ہی منتخب ہوں گے لیکن اس کا فیصلہ تو آنے والے انتخابات کے نتائج ہی کریں گے لیکن ہماری یہ دعا ہے جو بھی اس دفعہ منتخب ہو وہ ہمارے ملک و قوم کی بقا کے لیے کام کرے اور پاکستان کو ترقی اور خوشحالی کی طرف لے جائے پاکستان زندہ با